موسیقی دریم لینڈ سکردو کے اس سفر میں آج میری منزل ہوگی خپلو شہر اور اس کے تاریخی اور خوبصورت مقامات سکردو سے خپلو جانے کا فاصلہ وقت اور ٹرانسپورٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سکردو سے خپلو کا کل فاصلہ 115 کلومیٹر ہے جسے تیہ کرتے تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں یہاں لوکل اور پرائیویٹ دونوں گاڑیاں مل جاتی ہیں لوکل ٹرانسپورٹ 200 سے 220 روپے فی سواری چارج کرتی ہے لیکن یہ 4 گھنٹے میں پہنچاتی ہے پرائیویٹ کار 4 سے 5000 روپے میں بک کروائی جا سکتی ہے تو آئیے خپلو چلتے ہیں میں گزشتہ رات سکردو سے شگر رک گیا تھا اس لئے میرا سفر شروع ہوگا شگر سے اور شگر سے خپلو کا فاصلہ 110 کلومیٹر کے قریب ہے جو کہ تقریباً سکردو جتنا ہی بنتا ہے خپلو جاتے ہوئے ہمائیو فرج کے فوراں بعد آرمی چیک پوٹ ہے جہاں انٹری کروانا لازمی ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ فیملی یا دوستوں میں سے کسی ایک کے پاس کومیشنانتی کارٹ موجود ہو یہ ہے the one and only the famous point غواڑی اس کے سفیدے جو ہیں سڑک پہ اس کی فارمیشن بڑی فیمس ہے اور یہاں پہ اوڈیجنل ہی آنے کا موسم ہے سپٹمبر سپٹمبر میں جو جو آپ میرے پیچھے سفیدے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں فوٹوگرافر جو ہیں وہ سپیشل ہی سپٹمبر اور اکتوبر میں یہاں آتے ہیں یہاں پہ آپ خود امیجن کریں کہ یہ جو بلو سائے کے ساتھ گریڈ ہیں اگر اس کو یالو کر دیا جائے تو کیسی کلر بونینزا بنتی ہے تو یہ مجھے آنے کا تو بڑا شوق تھا کوشش کریں گا سپٹمبر میں بھی آئے لیکن ابھی ہم خپلوں میں چل رہے ہیں تو جولائی کا مہین ہے اس وجہ سے یہ گرین ہے اور اس کے علاوہ سردیوں میں یہ سارے وائٹ ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو لے کر چلوں گا خپلو پیلس تاریخی چکچن موسک اور انتہائی خوبصورت سیلنگ مہلی ابھی یہاں سے غواڑی سے پچانس کلو میٹر جو ہے وہ خپلو کا صدر مقام ہے خپلو پہنچ کے وہاں کی خپلور کر کے آج کے لیے نہیں ہمیں واپس آنا ہے اس کی وجہ سے ویسے تو بہتر ہی ہوتا گیا وہاں پہ رات روک جائیں ہمارا پلان کچھ ایسا ہے کہ ہم نے ترز کردو سیٹی جانا ہے ابھی ہم نے سپارہ لیک میں نہیں دیکھی جو کہ سکی ایڈ جیسنٹ لیک ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم رات کو تھوڑا پیشل کر لیتے ہیں رات کو ہم واپس کلو سیٹی میں آگے سکتے ہیں تاکہ ہمارا کل کا پلان ایسی ہو جائے خپلو کو پکلوس کر کے دھی اس سے آگے جائیں گے ہم سیلنگ جائیں گے سیلنگ بیو پوائنٹ ہے بڑا دفرزت قسم کا خصورت اور بڑا وائیڈ اوپن میو کے ساتھ ہے یہاں آپ کا گوگل میپ کام نہیں کرنا پیجے تو کرتا ہے آف لائن سے بھی لیکن یہ بڑا ڈیٹیل لکشہ انہوں نے دیا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں اب ہم نے خپلو کو یہاں پر کڑے میں ہم نے سیلنگ جائے ہیں سیلنگ سے ہمیں ہلڈی کونس کا ویو بھی مل جائے گا سیلنگ بیو پوائنٹ ہے سیلنگ بریج کراس کرنے کا تجربہ بہت کی تریلنگ اور شاندار ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ بریج دریائے شیونگ پر بنایا گیا ہے جو تھوڑا آگے جا کر دریائے سن سے مل جاتا ہے ہوا تیز ہو تو یہ بریج ہچ کولے کھانے لگتا ہے اور اس پر ٹرائفک روگ بھی جاتی ہے نیچے دریائے شیونگ میں پانی کا بہت بہت تیز ہوتا ہے لہذا تیز ہوا میں بریج استعمال کرنے کا نہیں لیا جاتا اور آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک ہوا رک نہیں جاتا ہے کیونکہ بریج کافی بڑا ہے سینٹر میں سے ہونچا ہو جاتا ہے ایک طرف سے آنے والے درائیور کو دوسری سائیڈ نظر نہیں آتی تو جو سینٹر میں بندہ کھڑا ہے وہ ہلپ کرتا ہے اور میک شور کرتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بڑی گفری پیسے تو پاکستان اور دنیا بھر سے لوگ سیار کرنے سکردو آتے ہیں لیکن اگر سکردو والوں نے سیار کرنے جانا ہو تو وہ کہاں جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے سیلنگ میں سب سے پہلے سیلنگ کا ہی رکھ کروں گا جو خوکیو شہر سے آگے 18 کلومیٹر کے فاسٹے پر واقع ہے سیلنگ بریج جیسی کرس کی ہے کہ مجھے شخصہ پڑھا تھا کہ یہ وہ ہی درخت ہے یہاں پہ ایڈیشن سریف ان سفیدوں کا ہوئے مینی شاید جو بھی یہ درخت ہے لیکن ابھی بھی یہ چیز بڑے ویسی بلی پہچانی جا سکتی ہے اب دیکھیں کتنا سپریڈ روڈ ہے اور سامنے یہ درخت ہے اور بات وہ ہی ہے سپٹمبر میں اکتوبر میں یہ ریڈ ہو جائیں گے اور یہ پرپل ہو جائیں گے سلنگ پوائنٹ تک ہم آگے ہیں یہ چشمے کا پانی ہے جو ایک پلین پہ نکل آیا ہے چار سے پانچ گہ رہا ہے جیسے گہرہ نہیں ہیں اور یہاں پہ لوکل جو ہیں وہ ٹوریس سے زیادہ ہے ٹوریس میں نے یہاں پہ دیکھے گئے نہیں سوائے میرے سب لوگ یہاں پہ لوکل ہیں شاید لوکل آوائیڈ کرتے ہیں ٹوریس جہاں پہ راش ہو ہلڈی کے جو پہاڑ ہیں نور ترمیرک یہ ایک علاقے کا نام ہے ہلڈی کے پہلڈی کوز بھی لیکن اس کا ہے سیلنگ بریج کے بعد سیلنگ بریج کے بعد جو ہے سوڑک کافی خراب ہے اور آگے سے کم از کم 35 سے 40 منٹ کا راستہ ہے جو کہ بڑا سلو آپ کو جلنا پڑتا ہے وہ آپ کو یہاں تک لے کے آتا ہے یہ ریڈینڈ ہے سوڑک سے آگے بھی جا رہی ہے آگے آبادی ہے سیلنگ کی لیکن ہم یہاں رکیں گے یہ آپ اسے جھیل تو نہیں کہہ سکتے یہ پانی ہے دریاء کا جو کہ ایک پلین میں نکل آئے ہے گہرا نہیں ہے چار سے پانچ فٹ میکسیمم گہرا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کافی لوگ نہا بھی رہے ہیں سیلنگ کی جو سڑک ہے آگے گاؤں کی طرف جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ اوپر آئیں تو آپ اس کا ٹاپ لے سکتے ہیں سیلنگ میں ایک ہی ہوتل ہے لیکن کھانے پینے کی تمام اشیاں مل جاتی ہیں آپ اس ہوتل پر دیسی کھانوں کے ساتھ ساتھ ممتو جیسی روایتی بلتستانی ڈشنگالوس بھی اوٹھا سکتے ہیں اور یہاں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹراؤٹ کا آرڈر کریں تو ہوتل کے اندر ہی ٹراؤٹ کا طلاب ہے آپ کے سامنے مچھلی پکڑ کر تیار کی جائے گی یہ ہوتل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے ہوتل میں فیملیز کے بیٹھنے کیلئے الگ لگ خوبصورت لوجل بنائے گئے ہیں ٹیلنگ تو بلکل ویسا حیران کردینے والا علاقہ نکلا جیسا میں نے سوچا تھا یہاں سے واپس جانے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن ابھی مجھے خپلو پیلس اور چکچن مسجد دیکھنی ہے خپلو پیلس میں داخلے کی تین سو روپیا فیس ادا کرنی پڑتی ہے یہاں پارکنگ کی سہولت نہیں ہے اور اگر آپ اپنی گاڑی پر آئے ہیں تو آپ کے لئے یہ مسئلہ ہو سکتا اچھی خبر یہ ہے کہ خپلو پیلس کے اندر ہوتل بھی موجود ہے اور بری خبر یہ ہے کہ ہوتل انتہائی مہنگا ہے ہوتل انتہائی مجھے ہم نے ریڈ اپل بھی دیکھ لئے ابھی تک ہم نے جتنے سیف دیکھے تھے وہ چھوٹے سائز میں تھے اور ریڈ نہیں تھے ہم فائنلی خپلو سٹی سے چار کلومیٹر مزید آگے خپلو پہلس ہے یہاں پہ ہم کھڑے میں ہیں اور سفر بھی اچھا تھا سڈک کمپیرٹیب بھی بہتر تھی میں نے خود بھی درائیو کیا ابھی ہم ہماری اس کے بعد جو ہے وہ چکچن موسک وہ بن ڈھونڈنی ہے کیونکہ ہمارے ڈرائیور کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے مکامی لوگوں سے پوچھیں گے اور وہ مجھے ویسے بڑا اٹریکٹ کرتی ہے وہاں پہ انچاللہ میں لازمی جاؤں گا ٹوریس پی کافی زیادہ لوگ آئے میں ہیں اور سیبوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے لال کلر کے سیب ہیں ان سے پوچھوں گا یاد ایک لینے کی جانت ہے کھانا ہم نے آرڈر کر دیا ہے ان کے ٹریڈیشنل لیش ہے بالٹی کوچھتے ملتے جلتی ہے نام ات کا عجیب سا ہے میں پھڑ کے آپ کو بتاؤں گا دوبارہ میں بھول گیا ہوں اس کے لئے میں اپٹی کوٹ موس بھی ہم نے آرڈر کیا ہے یہ دونوں ٹریڈیشنل لیشیز ہیں ان کی یہ میرا ناشتہ بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور دوہر کا کھانا بھی اس کی گریوی میں بادام اور خوٹ گرائنڈ کر کے آئیچن ڈالے گئیں اور اس نے ہے مٹن کے ساتھ لوکل حبز بھی ان کے شامل ہیں یہ اچھی بات ہے کہ دونی روٹی اپلو گانچے ریجن کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے اس میں آپ کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء میسر آ جاتی ہیں شہر میں دو ہزار روپے سے پچیس ہزار روپے پر ڈے ہوتل مل سکتا ہے یہاں پی ٹی ڈی سی موٹل بھی موجود ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ڈی سی موٹل کی بوکنگ آپ کو ایڈوانس کروانی پڑتی ہے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ بھی دستیاب ہے اور شہر کی حدود میں زونگ اور ٹیلی نور کے موبائل سیگنل بھی آتے ہیں ہپلو پیلس کے بعد اب میری آج کی آخری منزل ہے چکچن مرچت چکچن مرچت کا آخر کار ہمیں مل گئی ہے لوگوں کو کچھ کچھ کے ہم یہاں تک پہنچی ہیں اور یہ بائیس اپس تو دیکھ رہے ہیں چلیں اندر چلیں موسیقی ابھی اس کے ہال پہ بھی چلتے ہیں لیکن اس کے کوریڈ اور ماسلہ بہت خوبصورت ہیں بڑی کرافت پرانی مزی لگ رہے ہیں اس کی ہسٹری بھی پوچھتے ہیں کسی سے یہاں پہ کارپٹ کی بجائے جانمال رکھے گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کلرفل سے ہیں ماشاءاللہ میں نے ایسی مسجد پہلی دفعہ دیکھی اپنے زندگی میں چکچن مسجد ساڑھے چھے سو سال پہلے سن تیرہ سو ستر صدی عیسیر میں تعمیر کی گئے اس دور میں برے سغیر پر تغلق خاندان حکمران تھا اس شاندار مسجد میں پانسو نمازیت نماز ادا کر سکتے ہیں یہ طرز تعمیر لداخ اور طبت تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور مقامی افراس بات چیت کے دوران پتا چلا کہ بلتی زبان میں چک کا مطلب لکڑی اور چن کا مطلب ٹکڑے ہوتا ہے مطلب یہ مسجد لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دیدہ زیب رنگوں میں رنگ کر بنائی گئی ہے مسجد کے ڈیزائن پر طبتی اور فارسی فن تعمیر کا گہرہ اثر ہے یہ طرز تعمیر لداخ اور طبت تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے چچن موس میں اس وقت میں ہم بیٹھا ہوں یہ بہت فیموس اور بہت بڑا ٹوریزم پوائنٹ نہیں ہے یہاں پہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے اور میرے گائیڈ کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ مسجد کہاں پہ ہے تو یہ میری تھوڑا سی سرچ کی گئی تھی اس کا ویو بڑا اچھا ہے لکڑی کی بنیوی ہے بہت کلور فلس میں جو ہے وہ لکڑی کی کارنگ ہے اس میں جو آپ کے جائنماز ہے آپ کا کارپٹ ہے اس کے لابے باہر کی طرف آپ دیکھیں تو آپ پہاڑ نظر آتی ہے کونز اور اس کے جہاں وہ آپ کو بہت نظر آتی ہے اور ساتھ آپ چشمے کی آواز چل رہی ہے توڑی دل اگر یہاں تو سو بھی جائے جاتے کو بڑا اچھا ہے اگر آپ پاکستان کی دور دراز وارٹر فال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ ایک ایسی جھیل دیکھنا چاہتے ہیں جو سورج کی روشنی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی ہے تو یہاں کلک کریں گریپ اون ٹریپ میں میرا یہ سفر جاری ہے میرے ساتھ رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دبائیں